ریلائیبیلیٹی آف تیسٹ اور ان کے ریزلٹس کی جو ریلائیبیلیٹی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اور اس کو اٹین کرنے کے لیے اس ریلائیبیلیٹی کو اٹین کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں اور پہ ایک طریقہ آلٹرنیٹیو ٹیسٹ فارم کا بھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کانٹنٹ کے اوپر دو ٹیسٹ بنائی جاتے ہیں دو ٹیسٹ بنائی جاتے ہیں اور سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں فر انسٹنس میں اکثر لینگویج سے ایکسامپل دے دیتی ہوں کیونکہ لینگویج جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ رہتا ہے ہمیشہ شروع سے لے کے کافی دیر تک چلتا ہے تو ایویویوٹی اس فرمیلیر ویڈا کونسپس فر انسٹنس آپ نے ناؤن سے متعلق ایک ٹیسٹ بنانا ہے اب آپ ایک ٹیسٹ میں تو یہ خویسٹن دے سکتے ہیں کہ ایک پیرا گراف دے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پک اپ دے ناؤنس from the given پیرا گراف یہ بھی ایک پیسٹن ہو گیا ایک پیسٹن آپ دے سکتے ہیں کہ آپ وہی پیرا گراف کہیں دے کے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسے ملتی جلتی کوئی پیرا گراف دے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلینکس فیل کریں by putting the nouns اب یہ دونوں بالکل ملتے جلتے ہیں لیکن فرق بھی ہیں but at the same time quite similar to each other کیونکہ ایک ہی concept کے قید خوم رہے ہیں اور ایک ہی technique جو ہے اس میں use ہو رہی ہے تو یہ similar بھی ہیں اب وہ جو دونوں فر تیسٹ ہوں گے جب وہ لیے چاہیں گے اور class ایک ہے students ایک ہے remember تو اور آپ کا teacher بھی ایک ہوگا اس میں teacher آپ کا وہی ہے students وہی ہیں contents ہوئی ہیں دو تیسٹ ہیں ایک ہی content کے مطلق اور تھوڑے سے فرق ہیں تو when they will be conducted اور ان کے results آئیں گے تو پھر آپ results کو compare کرتے ہیں کہ اچھا x y z جو student over here ہے اس والے تیسٹ میں تو وہ لے رہا ہے 8 by 10 اور اس والے میں وہ یہ لے رہا ہے تو اس کے درمیان میں کتنی مطلب consistency ہے تو اس سے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا reliable کتنا تھا آپ کی assessment آپ کا test کتنا reliable تھا پاس پاس بھی ہوں تو اوکے it's fine for instance 7 by 10 یا 8 by 10 یا 7.5 by 10 یہ quite close جو scores ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ ایک میں 2 by 10 اور ایک میں 8 by 10 تو there's a hell of difference تو اس لیے یہ جو دونوں test ہوں گے اس طریقے میں کہ دو بننے ہیں content ایک ہے ملتے جلتے ہیں slightly different ہیں اور اس سے آپ کو جو results آئیں گے اس کو آپ compare کرتے ہیں اور پھر آپ relate کرتے ہیں کہ اچھا جی اس میں تو یہ ہے اس میں یہ ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنی reliability ہے اس کے advantages کیا ہوتے ہیں advantages یہ ہیں کہ چونکہ وہ آپ کو کافی حد تک اس کے اوپر clear results آپ کے آ جاتے ہیں اور students جو ہیں کوئی guesswork نہیں اس میں کر پاتے اور اس میں وہ کافی اور results بھی آپ کو چونکہ content ایک ہے تو وہ آپ کے وہ ملتا جلتا آپ کو result پتا چل جاتا ہے کہ exactly where do your where do the students stand کتنے ان کے actual results ہیں کتنے consistency کا مطلب ہے کہ real results real چیز ہی رہے گی نا consistent جو real ہے نہیں وہ کبھی کچھ نظر آئے گی کبھی کچھ نظر آئے گی تو وہ ان کے real جو ان کی picture آپ کو convey کر دیتے ہیں that is reliable that is consistent آپ کو اس طریقے میں پتا چل جاتا ہے کہ students جو ہیں ان کا کتنا knowledge ہے about noun or about this particular topic which I'm going to cover in this test لیکن اس کا disadvantage کیا ہے کہ اس میں آپ کو دو test at a time بنانے پڑتے ہیں جو کہ اس طرح تو شاید آپ کو اس کی اتنی نہ اس کو آپ پک کر پائیں کہ دو test بنانے میں کیا ہے لیکن جب ایک بہت بڑے level پہ research میں آپ دیکھ رہے ہوتے سی چیز کو تو یہ کافی زیادہ ایک و time consuming factor لیا جاتا ہے time consuming energy consuming and money consuming also this is the advantage of this procedure but anyhow alternative form آپ یہ یاد رکھیے کہ ایک topic ہے ایک content ہے ایک ہی class ہے اس کے لئے دو test پنے گے about that but slightly different focusing on the same concept تو سی statements سوڑا سا style questions کا فرخ ہو کا اور test تو ہوں گے this is what is about